اب وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر مرد کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو تو نماز ہو جائی تو میں کہتا ہوں پیغمبر کے ہاں تو نہیں ہوتی ابو دعوت شریف میں ہے کہ آپ نے کہا نماز دعا رہا ہو در رفتہ ہو لو کے ہاں ہو جائی تو آدمی تو مسلمان ہوتے ہو کہتے ہیں میں نے در رفتہ کو کیا کرنا ہے میں نے کہا پیغمبر ابو دعوت کتاب اللباس میں کہتے ہیں آئیت صلاة قول وضو و جمیع آپ اس غلط لباس کی وجہ سے وضو بھی دوبارہ کر لیں آپ نماز کا پوچھ رہے ہیں نبی کہتے ہیں وضو بھی ٹوٹ گیا ہے پہ ان سے یہ دخوز ہونے پہ گھٹا یوبانیے کی اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ مقروع تنظیح ہے ایک فقی مجھے لکھ رہا ہے میں نے اس کو ایسا غور غور سے دیکھے میں نے کہا افسوس کہ آپ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ فقی ہے آپ میں نے کہا کراہت تنظیح پر بھی وعید ہوتی ہے تین آدمی ہیں جن کو نظر رحمت سے نہیں دیکھا جائے گا ایک اللہ اس سے بات نہیں کرے گا دو پاک نہیں ہونے دیکھا تین آپ کہتے ہیں مقروع تنظیح وہاں تو مغفرت رکھ رہی ہے اس لیے اگر کسی کو موقع مل گیا اور اس نے استدرار دراغ الالفقہ کیا تو اس مسئلے کو بھی شامل کرے کہ جہاں جہاں تنظیح لکھا ہے غلط لکھا ہوا ہے مقروع تحریمی اشد کرائیت ہے رجال کے حق میں اور پیغمبر نے تو نماز تین دفعہ پڑھوائی ہے اخیر میں وہ بیٹھ گیا اس نے کہا مجھے اور نماز سے کہوں میرے تو یہی نماز ہے آپ نے کہا ابو داود کتاب اللباس اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمام اختلافی مسائل میں ساڑھا پلہ باری یہ کیا پیش کریں گے کراہت تنظیح خود باہر میں کہ وہ سرس ایک کراہت ہے ہی نہیں وہ کوئی چیز ہی نہیں وہ اباہت کی ایک قسم ہے احکام میں جب کراہیت کہا جائے تو اس سے مراد تحریب ہوتی ہے اور امام محمد کہتے ہیں کل مقروح نے اندنا حرام اندیا جل پان فصلن فل کرائیا موسیقا موسیقا